السلام علیکم دوستو امید قطعہ سب حیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہم سب سے پہلے اپنے جو فاؤنٹین ہیں اس کا ہم پانی یہاں سے صاف کر رہے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ ہماری ڈکس نے جیری فیری نے گندہ کر دیئے تو اب اس کو ہم پہلے کریں گے یہاں سے پاہر نکال دیں گے اور اس کے بعد آج عبداللہ ہم ایسا کرتے ہیں اس کو کلر بھی کر دیتے ہیں اندر سے ٹھیک ہے تو دوستو پھر ابھی ہم جائیں گے باہر اور کلر بھی لے آئیں گے اور اس سے پہلے ہم نے اپنے جیری فیری کو بھی ہم نے فیڈ دے دیئے اوہ یار عبداللہ یہ تو ہم بتا نہیں بول گئے دوستوں کو یا دوستو ہمارے رات کو پھر بہت زیادہ تیز اندھی کی وجہ سے یہ سوارہ پردہ آگے آگے ہے جالی سی اوہ یہ والا ہمارا جو پائپ تھا یہاں پہ لگا ہوا تھا وہ بھی ٹوٹ گئے عبداللہ پھر ہمیں پلمبر بلانا بڑے گا دوستو ابھی ہم پلمبر پھر بلاتے ہیں اس کو یہاں سے اٹھا کے لگتے ہیں اور اب ویلڈر کو پھر دوبارہ آج کال کرتے ہیں کہ وہ آج کیونکہ ہمارا یہ بہت زیادہ نیچے ہو گیا ڈیلا ہو گیا چلیں ابھی ہم چلتے ہیں اپنے کبوتروں کے پاس ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں ان کے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے ابھی تک ہمارا ایک کبوتر تو وہ بیٹھا ہوئے باقی ہماری یہ کبوتر ہیں عبداللہ ایک انڈا بھی پڑھا ہوئے جو اور دوستو دیکھیں وہ انڈا پڑھا ہوئے مطلب ابھی ہم نے کل ہی گھر بنائے ہیں اور ساتھ ہی ہمارے کبوتروں نے انڈا دینا سٹارٹ کر دیئے اس لئے ہم جلدی جلدی سے ہم نے گھر بنا لیے کہ یہ اپنے کبوتر انڈے دے دے اور آرام سے بچے نکالیں لیکن عبداللہ بھی ہم نے ایک اور کام کرنا پڑے گا ہمیں گھاس تلا کر رکھنا پڑے گا جس کے اوپر یہ آرام سے اور بیٹھ کے آرام سے انڈے دے سکیں تو دوستو ہم پھر ایسا کرتے ہیں ان کے لئے گھاس بھی لے آتے ہیں وہ جا کر ہم اپنے فاؤنٹین کے لئے کلر بھی لے آتے ہیں تو چلو چلتے ہیں بھائی اسے کیا ہوگا ہے ہم نے اس کے پاؤں مجھے کچھ دیاmm جاؤں لپٹ ہوتے ہیں تو اس کو نکال رہا۔ اس به پاؤں بھی بہت زیادہ خریب ہو گیا۔ پھر م کا لwno کو نکال کر Bergo دوستو آپ کو بتاؤں کہ ابھی مجھے بھائی کی کال آئی ہے کہ جو ہم نے مشین منگوائی تھی انڈو والی تو وہ آ چکی ہے اور یہ جو ہم بورییں لے کر آئے ہیں یہ ہم اپنے کیجز کے اوپر ڈالتے ہیں کیونکہ یہاں سے دوب ہوتا آ رہی ہے تو سب سے پہلے ہم یہ بورییں ڈال کے ان کے اوپر پانی ڈال دیتے ہیں کیونکہ ہمارے جو کیجز ہوں وہ تھنڈے رہیں گے تو اس سے ہمارے جو مرگیں وغیرہ وہ بھی آرام سے رہ سکیں گے تو فائنلی دوستو ہم نے جو اپنے مرگوں کے کیجز کے اوپر بورییں ڈال دی ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اوپر ہم پانی ڈال دیں گے اور پھر ہمارا جو کیجز ہیں وہ کافی تھنڈے رہیں گے اور اس سے ایسا ہوتا ہے نا کہ جو ہماری یہ بورییں ان کے اوپر پانی ڈالو تو کافی پانی کو اندر جذب رکھتے ہیں اور جو ہمارے نیچے کیجیز ہیں وہ تھنڈے رہیں گے جس سے ہمارے جو پرندے مرگیاں وغیرہ اور کافی وہ ہوش رہیں گے تو ان کو گرمی نہیں لگے گی اس لئے ہم نے یہ بورییں ڈال دی ہیں اوپر کپڑا بھی ہے لیکن یہ اور کافی بہتر ہو جائے گا کیونکہ گرمی آج کل بہت زیادہ تیز ہو چکی ہے تو چلیں ابھی ہم پھر چلتے ہیں اپنے بھائی کے پاس وہاں سے ابھی لے کر آتے ہیں اپنے جو انڈو والی مشین آ چکی ہے وہ لے کر آتے ہیں تو فائنلی دوستو ہم اپنی جو انڈو والی مشین ہے وہ لے کر آ چکے ہیں تو عبداللہ آپ کو اپننگ کریں چلو کرتے ہیں یا دوستو ابھی ابھی میں واپس اپنے منی زوم میں آیا اور یہ دیکھو ہمارے چوزے ایک دوسرے کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں میں لگتا یہ دوب اگوار ہے اوہی اسے کیا ہوا ہے اوہی میں نے سمجھے یار اس کو کچھ ہو گیا لیکن یہ تو مستی گا رہا تھا میرے ساتھ چلو شکر ہے یہ ٹھیک ہے میرے چوزے تو دوستو ابھی ہم نا اپنی جو مشین تھی انڈو والی وہ اٹھا کر لے آئے ہیں لیکن عبداللہ سب سے پہلے یار دوستو ہم ایسا کرتے ہیں ان کے اوپر انٹے رکھ دیتے ہیں کیونکہ اگر ہوا آئی یہ اوڑی نہ جائیں عبداللہ تو اس کو ایسا کرو تم اوپر چلے جو اور میں آپ کو انٹے پکڑا تو آپ ان کے اوپر رکھ دو ٹھیک ہے چلو پھر دوستو میں نے بھی اپنے کزن کو اوپر بیج دی ہے وہ یہاں پہ اوپر جاتا ہے پھر میں اس کو انٹے پکڑا تو یہ رکھ دیتے ہیں یہاں سے بھی عبداللہ ایک مجھے مل گئی ہے اس کو یہاں پہ رکھ دیتے ہیں جوڑ کے تو میں اور اٹھا کر لے کر آتا ہوں تو دوستو فائنلی ہم نے یہاں پہ سب کے جس کے اوپر انٹے بھی رکھ دی ہے کیا ہوا ہے کس کے کیا ہوا تھا بڑے بھلا خرکوش اب کھاں پہ چلا گئے عبداللہ یہ تھنڈی جگہ ہے نا اس وجہ سے یہ ہمارے چونوں مونوں ہیں یہاں پہ آگر بیٹھ جاتے ہیں چھوٹا بچہ ہے شاپر کے اندر چلا گیا تھا یہ بہتی شیطان ہے چلو یہ دیکھا ہماری جو سارے مرگیاں وغیرہ وہ جو چونوں مونوں وہ بھی یہاں پہ آگر نیچے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سی تھنڈی جگہ ہے تو اس وجہ سے چلو ان کو بیٹھنے دیتے ہیں عبداللہ اور ہم ابھی چلتے ہیں اپنی مشیر کے اندر انڈے رکھ کے چک کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہم کتنے انڈے رکھ سکتے ہیں تقریب میں مجھے اس بھائی نے تو بولا تھا آپ چالیس چالیس سے پچاس انڈے رکھ سکتے ہیں لیکن ابھی ہم خود رکھ کے ٹرائی کرتے ہیں کہ کتنے انڈے آتے ہیں تو دوستو یہاں پہ رکھتے ہیں ہم انڈے اپنے عبداللہ لے آؤ جو کوہروں کے پہلے انڈے رکھ لیتے ہیں نا سارے پھر اس کے بعد رکھتے ہیں چلو میں ہدھ رکھتا ہوں ہٹو دوستو پھر میں ابھی اپنے سارے انڈے رکھ کے نا چیک کرتا ہوں پھر آپ کو بھی بتاتا ہوں دوستو ابھی اٹھارہ انڈے رکھیں ابھی دیکھے کہ ہمارا ایک انڈہ کریک ہوا پڑا ہے دولا یہ دیکھو کہ اس کو کریک ہوا پڑا ہے اس کو رکھنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس میں سے اب بچہ تو نکلے گئے نہیں چلو اس کو الگ سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں چلو اس کو الگ سائیڈ پہ رکھتے ہیں باقی یہ وہاں جو انڈے یہ اٹھا کے ہم وہاں پہ رکھ دیتے ہیں ٹھیک باقی عبداللہ یہاں پہ جو انڈے ہیں وہ بہت چھوٹے سائز میں ہیں وہ نہیں رکھتے ٹھیک ہے کیوں کہ وہ نہ کیا پتا ہوں میں سے بچے نہ نکلے وہ بلکل اتنے اتنے سے ہیں کیوں مجھے لگتا ہے جو مرگی کا سٹارٹر ہوتا ہے جو پہلی بار دیتا ہے وہ والا انڈ ہے اس وجہ سے ہم وہ نہیں رکھتے تو باقی یہ ہم واقعی سارے انڈے ہاں چکے ہیں عبداللہ ہمارے پاس ایسا کرتے ہیں ابھی تو ہم پھر اس کی پہلے ہی ہم نے بیٹری بھی لے کر آنی پڑے گی نا تو پھر یہ کرتے ہیں ابھی انڈے ہم واپس رکھ دیتے ہیں اور اس کی پہلے بیٹری لے کر آتے ہیں اور پھر ہم اپنے انڈے رکھیں گے اس میں ٹھیک ہے تو چلو ان کو انڈو کو واپس ہم دوبارہ رکھ دیتے ہیں اور دوستو ابھی ہم بیٹری بھی لے آئے ہیں اس کے لیے جو انڈو والی مشین کی لیکن ابھی بیٹری تھوڑا سی چارج ہونے کے لیے ہم نے لگایا ہیں تو ابھی وہ بیٹری چارج ہو جائے تو پھر ہم لگائیں گے انشاءاللہ اپنے انڈے اس مشین میں تو چلتے ہیں ابھی ہم اپنے بجیز کے پاس ان کا بھی ہم نے دانہ پانی کے چینج کرنا ہے اور جو ہم نے ڈولییں لائی ہیں عبداللہ جو ہم ڈولییں لے کر آئے ہیں وہ تو اس میں تو ایک بھی بجیز نہیں بیٹھے ایسا کرتے ہیں جو ڈولییں کو اٹھا کر اوپر لگا دیتے ہیں شاید پھر بیٹھ جائیں چلو دوستو پھر اب یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں یا ایسا کرتے ہیں ایک دن ابھی دیکھ لیتے ہیں ایک دن دیکھ لیتے ہیں کہ بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے نہیں تو پھر اٹھا کے ہم یہاں کے اوپر ان کو لگا دیں گے ٹھیک ہے چلو دوستو ایسا کر لیتے ہیں دوستو یہاں پہ کتے ہیں اپنی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئیے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا اور لائک کر دیجئے گا اپنا بہت بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ ہاں خوائٹ والے مرگی کو اس طرف بند کر دینا عبداللہ چکس فیملی کو وہاں پہ اٹھا کر اپنے کیجیز میں بند کر دو